بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوچیوب اور فیس بک ناظرین پہلے آپ کے سامنے اہم خبریں رکھوں جس میں اس کے بعد تفصیل سے بات کرتے ہیں نگران بزیرازم انوارالہ کاکر اس وقت جا رہے ہیں چین روسی صدر سے بھی ملاقات ہوگی روس چین چاہتے کیا ہے امان کے آرمی چیپ کی پاکستان آمد ہوئی ہے یہ بھی بڑا معاملہ ہے سائفر پیس پر خان صاحب کے جو معاملات ہیں امران خان کے کچھ آستین کے سامپ ابھی موجود ہیں لیاقت علی خان کی آج بہترمی برسی اور قاتل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ میں بتاتا ہوں جنرل باجوہ دبائی میں شاپنگ سینٹر پر پہلی دفعہ نمودار ہوئے پیٹرول میں جو نمائیں کمی ہوئی اس کی بات کرتے ہیں اور بہتر گھنٹے تحریک انصاف کے ختم ہو جلسے کی اجازت نہیں ملی انہیں کیا کرنا چاہیے اور نواز شریف صاحب کی واپسی اور فرق حبیب ساتھ چھوڑ گیا تحریک عدم استحقام میں اس میں میں بڑی اہم بات آج سے کروں گا آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے سے بڑے غور سے سمجھنا اور سننا ہے بلکہ میں اسی سے بات کروں گا اس کی خبریں آپ کو باقی بعد میں دوں گا آج سے دیکھیں کچھ مہینے پہلے امران خان نے مزاق میں یہ بات کی تھی کہ اگر سیاست میں آپ کو اتنی شوق ہے تو اپنی ایک پارٹی بنا لیں سیاست میں آج ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا عدم تحریک استحقام پاکستان نے مدار ہوئی اب اس پارٹی میں نہ ورکر نہ سپورٹر نہ انفرا سٹرکچر نہ ایجنڈا نہ منشور نہ سٹرکچر چاند دولت مند لوگ ہمیشہ کی طرح جیسے مشرف نے سیاسی جماعت بنائی اسلم بیگ نے جماعت بنائی اسغر خان نے سیاسی جماعت بنائی عیوب خان نے مسلمی کنونشن بنائی مسلم لیگ کاب بنائی مسلم لیگ زیا بنی زیا اللہ کے بیٹے نے پھر اس کے بعد حمید گل نے تحریک اتحاد بنائی پھر جسٹس پارٹی بنی آئی جی آئی بنی مسلم لیگ استقلال بنی تحریک استحقام پھر پرویس خرطہ کی پارلیمنٹیری کچھ مزید بھی ابھی آئیں گی الیکشن کمیشن میں دو سو پچاس ریجسٹرڈ ہیں لیکن اوقات یہ ہے کہ انہیں اپنے گھر سے ووٹ نہیں ملتا اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جماعتیں ہمیشہ سیاسی طور پر دم توڑ جاتی ہیں ان کا وجود جو ہی حکومت بلکہ عہدہ ختم ہو ان کا وجود ہی ختم ان میں سے کوئی جماعت آپ کو نظر نہیں آتی یہ جتنی مرضی جماعتیں ایسٹ انڈیا کمپنی سے انیس سو سنتالی سے لے کر آج تک دیکھ لیں سب کا وجود ختم ہو گیا عوام کی جماعت قائم میں رہتی ہے چاہے لیڈر کے بنا ہی پیپلز پارٹی آپ کے سامنے اب اگر فرخ بیقی بات کروں تو اس سے پہلے آپ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کریں کہ کیا آپ کو کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں آسان طریقہ پاکستان میں رہتے ہو ایسٹ انڈیا کمپنی پر اگر آپ تنقید کر سکتے ہیں بلکل اس طرح سے شمالی کوریا میں کم یونگون پر آپ تنقید کر سکتے ہیں یا نہیں نہیں تو آپ طاقت سے کنٹرول ہو رہے ہیں اور دیکھیں تنقید سے گھبراتا وہی ہے جس اس کے کنٹرول کے ختم ہونے کا ڈر ہو اور یہی کنٹرول قوموں کی تباہی کا اصل مسئلہ ہے عمران خان ارشد شیف عمران ریاض یہ سب آپ کے سامنے انہوں نے اس کنٹرول کو توڑنے کی کوشش کی اور پھر جو ہوا آپ کے سامنے لیکن اس میں آپ کو کرنا کیا چاہیے اس کا میں حل بھی آپ کو بتاتا ہوں فرخ حبیب آپ کو بتا ہے تحریک انصاف کا نوجوان رہنما نو عمری سے تحریک انصاف جوئن اس نے کی دوزار سات میں پارٹی کا عددار وغیرہ بنا فیصلہ باد میں عبد شیریلی کی خلاف لڑا آہارا فیڈرل پارلیمانی سیکٹری ریلوے رہا وزیر اطلاعات بھی رہا تحریک انصاف کا اوفیشل سپوکس پرسن بھی رہا پانچ مہینے رو پوش رہا نو مہی کے بعد آخری دام تک کوشش کرتا رہا پاکستان سے نکل کر ایران چلا جئے لیکن فس گیا گوادر میں مذاکرات کے بہانے بلایا گیا اسے پھر اس کا بھائی اور ایک سالہ ابھی تک حراست میں آج یہ تحریک انصاف چھوڑ کر تحریک استحقام میں جلا گیا اس سے پہلے دیکھیں حسد عمر فواد چودری پر بڑی تنقید ہوئی لیکن ان دونوں نے عمران خان کے خلاف بات نہیں کہ لیکن فرح حبیب نے حد ہی کروز کر دی یہ من نہ پڑے کہ اب آپ کو سمجھا جائے گی بات بہت سری فرح حبیب بارک اس کی کچھ کرپشن کچھ غیر اخلاقی سرگرمیاں میں ہیں جو پرسنل معاملات ہوتے ہیں اور ایسے پرسنل معاملات میں ہم بات نہیں کرتے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پرسنل معاملات ہیں اور یہ بلیک میل ہوتے رہے ہیں ہوتے رہیں گے بہت سارے سامنے بھی آئیں گے کچھ ابھی چھپے بھی ہیں فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو شہید ہونا پڑتا ہے کچھ کو مردار فرق صرف اتنا سا ہے بس چوائس آپ کی اپنی ہے آپ نے شہید ہونا ہے یا مردار ہونا ہے جو جتنا قریبی ہو اتنا نقصان پہنچائے گا فرق حبیب تیس ستمبر سے اشتہاری تھا اشتہاری ملزم کو تحریک استقام اپنے دفتر میں کیسے لے گی پریس کانفرنس پی ٹی وی پر کیسے دکھائے گی یہ سب کچھ کیسے ہوتا رہا اب پریس کانفرنس دیکھیں اس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے جسے تو ایک پریس کانفرنس گناہ سمجھتا ہے ہزار مقدموں سے دیتی ہے نجات تو اس خان کے خلاف توشہ خانہ سے لے کے پریس کانفرنس ایسی ہیں پرانے کلپس بی بی سی کے پڑے میں آپ دیکھ لیں گوگل پہ جا کے نواز شریف کو بھی کس طریق جب لینڈ ہوتے زمانت دی جائے گی تو وہاں پہ بھی آپ کو قاضی فائز ہو سکتا ہے کھڑے ہوگی سلوٹ بھی مارتے ہوئے نظر آجائے اور ایسا بھی ہو تو آپ احران نہ ہوئے گا کیونکہ کچھ تلح حقیقتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور جو آپ کو سمجھانی چاہیں اور امید ہے آپ کو شہد دوبارہ نہ بتانا پڑے لیکن سب سے پہلے تمام دیکھنے سننے والے اس پیغام کو ضرور پھلیں اگر سمجھ آیا تو دیکھیں اگر جیل سے عمران خان بھی پریس کانفرنس کرے نا اور یہ کہے کہ میں نے جو کچھ آپ کو سمجھایا پڑھایا وہ نظریہ غلط تھا میں غدار ہوں میں دہشتگرد ہوں اور آج کے بعد میں بی جے پی ہندوستان کی پارٹی جائن کروں موڈی کے انڈر کام کروں گا امام نہیں مانے گی فرخ حبیب فواد چودری جانگیر تنین فلانڈم کا یہ سارے نمبرز ہیں یہ تو عام لوگ ہیں کس کا کتنا ضبط ہے کون برداشت کرتا ہے کس کی لیمٹ ہے کس کی حد ہے کتنی بلیک میلنگ ہے کون ٹوٹتا ہے جو نوجوانوں نے دیکھ لیا یا تو اس کو دیکھ کے جو تحریک انصاف میں آئے وہ تو چلے جائیں چھوڑ دیں لیکن مجھے نہیں لگتا کوئی ان لوگوں کو دیکھ کے کہ کوئی ایک شخص بھی تحریک انصاف میں کبھی آیا ہو جو بھی آیا وہ خان کی وجہ سے آئے اور نظریہ کی وجہ سے آئے آج خان بھی میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دیں اپنا نظریہ تو لوگ وہ نظریہ نہیں چھوڑیں گے یہ آئین قانون نظام انصاف بلکل آپ اسے مایوس ہوں کھل کر مایوس ہوں کوئی غلط بات نہیں پاکستان میں آئین بقاعدہ طور پر ختم ہو چکا ہے قانون انصاف موجود نہیں ہے اور جہاں انصاف نہ ہو معاشرے ختم ہو جاتے ہیں یہ موطل ہے لیکن اللہ کی ذات سے آپ نے مایوس نہیں ہوں اگر زیادہ تکلیف محسوس کریں بہت بے بس محسوس کریں تو تھوڑی دیر کے لیے فلسطین کے شہر غزہ چلے جائیں نہ کھانا نہ پانی نہ خاندان کے لوگ جڑ کے سوتے ہیں کہ چلو زندہ نہ رہی تو شہیدوں کے جنت میں کٹھے جائیں گے ان کی مدد کرنے کے لیے لوگ کم نہیں ہیں ایک عرب مسلمان دنیا میں ہیں صرف فلسطین کے مدل ایس کی اس وقت عبادی چلیس کروڑ کے قریب ہے دولت کے امبار جی ڈی پی دوزار تیس میں اس خطے کی سات کھرب ڈالر ہر شخص کے حصے میں بیس ہزار ڈالر جی ڈی پی پر کیپٹا نکالیں تو بیس ہزار آتا ہے ہر بندے کے سب سے امیر تنین ملک قطر ایک لاکھ اٹھائیز آر فی کا سامدنی غیس کے سخائر آج بند کر دے صرف تو تقریباً سترہ سو کلومیٹر دور بائیس لاکھ مسلمانوں کی بے سور و سامانی کا عالم ختم ہو جائے انہیں پانی پیننے کو مل جائے عدویات مل جائے سمندر فضاء خوشکی سے راستے بند کر کے ان کے اوپر بارش کی طرح جو آگ اور بارود برسایا جائے وہ ختم ہو جائے آپ نے دیکھی ہوں گے لیکن ویڈیو ان لوگوں کی وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کر رہے اللہ سے اس کی رضا مانگ رہے آپ پر ظلم کرنے والے اسرائیل جتنے طاقتورت ہیں یہ تو اس کا ایک فیصد بھی نہیں ہے ظلم دونوں کے برابر ہو سکتے ہیں ظالم دونوں کی طاقت برابر نہیں ہے یہ انہیتہیں 1967 سے اپنے حکومت کے لئے لڑے ہیں آپ ان سے زیادہ کمزور ہیں یا آپ ان سے زیادہ بے بس ہیں یا آپ کے پاس ان سے زیادہ طاقتور دوست موجود ہیں اور اتھیار نہیں ڈالتے ہیں وہ سننڈر نہیں کرتے ہیں آپ کی کیا اوقات ہیں کبھی کبھار ظلم برداشت کرنا بھی اس پورے پروسس کا ایک حصہ ہے دیکھیں جب تکلیف ہو تو اس تکلیف کے مرحلے سے آرام کے مرحلے تک سکون کے درمیان کے وقت کو امتحان کہتے ہیں یہ اسی نظام کا حصہ ہے اسی لئے آپ نے برداشت کرنا ہے اور اللہ کے قانون سے مایوس نہ جب بھی آپ کے دل میں وسوسہ آئے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو غزہ میں لے جائیں وہاں آپ کو سکون ملے گا چلتے ہوں میں اگلی خبروں کی طرح نگران وزیراعظم چار دن کے دورے چین پر جا رہا ہے آپ کو پتا ہے وہاں ہائی ویز موٹر ویز پر دستخط ہیں اس فورم میں چین کے لوگ بھی موجود ہوں گے بڑے بزنس مین بھی ہیں روس کا ولادی میر پیوٹن بھی ہوگا افغانستان کے لوگ بھی ہوں گے اب پاکستان ہیتنے نہ سمجھ تو نہیں ہے نہ سمجھیں کون سے موٹر ویز ہائی ویز کے دستخط ہیں کہ تین لوگوں کو ساتھ لے کے جائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دو دن کا بیلٹ اینڈ روڈ کا فورم انٹرنیشنل ایبین ارقوامی تعاون سے ہو رہا ہے مانتے ہیں سب کچھ لیکن سائیڈ لائن پر جو سب سے اہم معاملات ہیں وہ وہی یوکرین فلسطین کا اور اس پر بلکل واضح تریک دیکھیں بات یہ حج و نواز شریف کو سعودی ارم اس کی ممکنہ ملاقاتیں تھیں اسرائیل کے لوگوں سے ان کے تحت اس کو لانا چاہ رہے ہیں اس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں میں نے پچھلے وی لوگ میں بڑی تفصیل سے اس پر بات کی ہے جس نے نہیں دیکھا وہ چیک کر لیں وہ اس پر یوٹیوب پر پڑا ہو گا لیکن اس میں دیکھیں تنازع کی روشنی میں آپ نے اس ملاقات کو دیکھنا ہے اب اس پر ڈیولپمنٹس ہیں بہت ساری اپ ڈیٹس ہوں گی اس پر انشاءاللہ میں پھر تفصیل سے کروں گا ابھی چونکہ سائیفر کا معاملہ بھی چل رہا ہے اور اس معاملے پہ میں دیکھ رہا تھا راجعہ رضوان عباسی سپیشل پروسیکیوٹر اچھا مزے کی بات ہے یہ وہی شخص ہے فی اے کا جو وکیل ہے نور مقدم کیس آپ کو یاد ہوگا بڑا مشہور کیس اس میں جو زائر جعفر تھا جس نے اس سارا معاملہ نور مقدم کا ساتھ گیا اس کے امیر کبیر باپ آپ کو بتانکہ اس کتنی دولت تھی وہ کون لوگ تھے اس کے باپ کا یہ وکیل تھا جو سپیشل پروسیکیوٹر ہے یہ اس وقت بھی چاہتا تھا نور مقدم کا کیس خفیہ ٹرائل چلے اور یہ سائفر بھی خفیہ ٹرائل یہ شوک ہے خفیہ ٹرائل یہ بھارتی عدالت کے فیصلے آج دکھاتا رہا کوئی مہندرہ کوئی شیکر کوئی سنگھ کوئی پٹیل تمام انڈین فوجوں کے غداریوں کے کیس لیکن خان کے حلف کی خلاف ورزی کی کہانی اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا مرکزی ملزم آزم خان اور سفیر امریکہ کا اصد مجید اور سابق سیکرٹری سویل محمود اب وہ ریٹائر ہو گیا سنتیس سال بعد تو حالت یہ دی جب وہ ریٹائر ہوا تو حکومت نے اس کی ریٹائرمنٹ کے متعلق ہی نہیں بتایا گوارہ نہیں کیا اور اس کے بعد تین ایکسپرٹ انہوں نے رائے ڈالی کہ عالمی سطح پر اس سائفر کے اثرات کیا ہوئے اس میں حسد مجید ہے وہ فیصل ترمزی اور یہ سابق دی جی یو ایس اے میں رہا ہے عرب امراض میں سفیر بھی رہا ہے وہ بھی اس میں موجود تھا اچھا مزایہ باتیں اس میں بڑی لطیف خوصہ نے بڑے اچھے دلائل دیئے آج آپ نے صبح اعتزاز حسن کے ساتھ میرا انٹرو بھی دیکھا گا اس میں بھی ساری دیکھیں سب متفقے ہیں کہ سائفر کا کیس خان پر بنتے ہی نہیں سب جانتے ہیں لیکن جس طرح زفکار علی بھٹو کو مولوی مشتاق کی عدالت میں جنگلے میں لاکھ کھڑے صرف خان کو لے ان کا بھی یہی قصور امریکہ کو آنکھیں دکھائیں آزم خان کا بیان تین ہفتے وہ غائب رہا تو راجہ نزوان عباسی پروسٹیوٹر کہتا ہے یہ اپنا ذہن صاف کرنے کے لیے مہینہ غائب ہوئی ان عدالتوں کی امید دیکھیں اس ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے یہ رکھنا آپ سے بیوقوفی ہے کہ خان کو انسین صاف ملے گا یہ وہی دیں گے جو لکھا ہونے فیصلہ ملے گا حفیظ نیازی نے کہا کہ فروری دوزار چوبیس تک براہ راس تب حکومت ہوگی پاکستان پر چیف ایگزیکٹیو یہ ہوں گے اور دائیں طرف نواز شریف ہوں گے اور عمران خان کو دوزار چونتے سکت سیاست دور رکھیں گے تو یہ کوشش کر کے دیکھ لیں نواز شریف کو لانے کے لیے دیکھیں عمران خان اور تحریکی انصاف الیکشن میں نہیں ہوگی نون لی کو دو تیہ ہی اکثریت دلائیں گے نواز شریف کی ساری پارٹیاں اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گی اور وہ سارے کے سارے مریم کو پنجاب کے وزارتی اللہ دیں گے شہباز شکو ڈپٹی پرائم منسٹر بنائیں گے حمزہ شہباز کو لاہور دے دیں گے اسحاق دار کو وزارت خزانہ دے دیں گے بلاوت کو وزارت دے دیں سب کچھ ملک کا کیا ہوگا آسان مثال دیکھیں زخموں سے چور خون بہتا مریض جتنی مرضی پٹیاں کر لیں وہ کھڑا ہوگا پٹیاں کھنے گی خون نکلنا شروع خان کا کوئی مسئلہ نہیں مہاتمہ گاندی نے چھ سال جیل میں گزارے شیخ مجیب نے جیل میں گزاری دو سال عوام انہیں جیل سے نہیں نکال سکی آپ بھی نہیں نکال سکتے نیلسل منڈیلا ستائیس سال رہا اسے بھی عوام نہیں نکال سکی لیکن جب وہ نکلے تو ملک بنے گی چار سال پہلے نواز شریف گیا تھا کسی کو یقین تھا اس طرح آئے گا ساری فیلڈنگ اس کے لیے بنائی جائے گی اسی طرح اگلے دو سے چار سال کسی کو پتہ کیا ہوگا عمران خان لیکن جیل سے نکلے گا یہ یاد رکھیں آج اسی فیصد پاکستان ہے کل سو فیصد کھڑا ہوگا یہ سارے ریٹائر ہو جائیں گے کچھ ملک چھوڑ کے جس طرح چلے جائیں گے جانب آجوہ دبائی گھوم رہے وہ کہیں اور گھوم رہے ہوں گے شاپنگ سینٹروں میں ان کی ویڈیوز بھی ایسی آ جائیں گی یا جو باقی یہاں پر موجودہ غدر ہے وہ ساری لندن امریکہ بھاگ جائیں گے نوے فیصد عوام خان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور یہ دوباریاں معافیاں مانگ کے فرح حبیب جیسے تحریک انصاف میں آ رہے ہوگی عمران خانی ملک چلا رہا ہوگا یہ دعا کریں بس خان کو اللہ صحت اور زندگی دے باقی سر ہو تو ٹوپیاں کا کالنی خان نے اقتدار میں آنے کے لیے لڑائی کبھی کی ہی نہیں اس کا مقصد اقتدار تھا ہی نہیں ورنہ دیکھیں وزیراعظم تنوارالحق کاکڑ جیسے لوگ میں سراجالحق کہہ رہے کہ اسے اسٹیبلشمنٹ نہ ہو اس کے پیچھے تو وزیراعظم اس میں سے پانی کا گلاس کو ہی نہیں دیتا ایسے لوگ بھی وزیراعظم بنے ہیں اور ایسے ایسے بھی بنے ہیں میں کہاں تاریخ میں چلا جب ملک کو قوم بنانا تھا خان نے شعور دینا تھا وہ سب کو آگئے اب یہ ملک چلنا نہ چلنا ان کے مغدر کی بات ہے سیاسی جماعتوں کے ان کے حالات دیکھ لیں لاہور کی تنگ گلیوں میں اتوار والے دن سرکاری ملازم بلا کر جلسے چھوٹے چھوٹے جلسے اور جورت یہ نہیں یونیورسٹی میں جا کر طلبہ کے سامنے کھڑے کے بات کریں اور خان تو اکس فورڈ کپ پڑا ہوا تھا وہ نیمل یونیورسٹی اور بیٹ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر تھا گورنمنٹ کالج کے طالبہ بلا کریں اب یہ مریم نواز کو دھکے سے تعلیم حاصل کر کے دھکے سے سیاست میں ڈال گئے اب وہ جا کے کیا لوگوں کیا خطاب کریں کیا سمجھائیں گی جس جماعت کا بھی یہ حال ہو آپ دیکھیں لاہور پینڈی صرف جتنے بھی شادی آل اور ہوتلیں بھوک ہوئے ہیں فٹ پاک پہ جتنے لوگ کھانا والے وہ بھوکے لوگ انسانوں کو وہاں انہوں نے ریاحش کھا دیو ہیں سرکاری ملازمین کی بقعدہ پوری پوری لسٹے بنا کے رجسٹریشنیں کروا کے ان کے کہ جو پہلے اشتہار لگاؤ پھر اشتہار کی حفاظت پنجاب پولیس کرے گی وہ روز پھٹتے ہیں اشتہارات روز بدلتے ہیں ساری ریاستی مشینری اشتہارات پر لگی پچیس تیس ہزار لوگ استقبال کے لئے کٹھے کر کہ ان میڈیا کی جماندروں سے اسے لاکھوں بنا لیں گے مزدوری ہے نہیں ہے جو مزدور بیٹھے ہیں بچارے ان سے راتوں کو بینر لگوائیں اگلے دن صحیح بچے مال کے چلے پھار دیں وہ اگلے دن پھر دوبارہ لگایا عوام کا پیسہ ایک اٹھا کیا وہ چوری کا مال وہی نواز شریف شہباز شریف دوبارہ اسی ملک سے لوٹ کے انہی لوگوں کو دے رہے ہیں تھوڑا تھوڑا خان کی حکومت گر رہی پیٹرول ڈیڑھ سوپے تھا قیمت اتنی انچی کر دی انہوں نے کہ جب گرائیں تو نواز شریف کی آمد ہو سارا وہی لندن کا پلان ہے کہ ایک دن سے آپ کو یہی بتاتے رہی آپ کو یاد ہوگا پریس کانفرنس پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی پریس کانفرنس وہاں بھی ہوتی معاشی استحقام آئی جی سٹاک ایکسچینج اوپر آپ کو یاد ہوگی وہ پریس کانفرنس پھر ایسی جا کے نیچے لگی دھنام کھڑے ہی نہیں پیاروں پہ ہو سکی یہی حال ڈالر اور پیٹرول کا ہون ہے پیٹرول چالی سے پہ سستہ کیا گیس سو فیصد مہنگی کرتی کیونکہ سردی آن یہ پیٹرول کام استعمال ہوگا وہاں گیس سے پیسے پورے ہوں گے اور جو سمگلنگ کا تیل ایران سے آتا تھا اسٹرینیا کمپنی اپنے استعمال کے رکھتی آج کل وہ عوام کے لئے کھول دیا ہوگا کیونکہ نواز شریف آرہا ہے خان کی زد میں اب اسے کامیاب کرنا ہے زمانت بھی دی لیول پلئنگ فیلڈ بھی دی اب بہتر گھنٹے ہوئے حریکن صاحب کو لاہور جلسے کی اجازت نہیں دی ہم ان لوگوں کے جلسے کی اجازت دے بھی ان کو فوراں دے بھی دی خود جا کے منیٹر کر رہے ہیں اور عدالتیں دیکھ رہی ہیں بلکہ اس طرح تھا اشتہاری فرخ حبیب بیٹھا پریس کانفرنس پی ٹی بھی پکا رہے ہیں ججز دیکھ رہے ہیں لیکن مراد سعید کو اشتہاری کہا کہ اس کے گھر والوں کو ساروں کو پکڑ لیا اشتہاری نواز شریف وہاں پاکستانی سفیر چھوڑنے آ رہے ہیں اسے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اور ایک اچابی والا کھنونا کال بھونک رہا تھا بول رہا تھا سری ماف کیجئے گا کہ جی ریڈ آلائن کروس ہوگی اسے یہ نہیں پتا اس کے والد کو کیسے مارا بہت سی اطلاعات ہیں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کی بھی اپنی بہت اسیر انہوں نے کروای اس کے بعد انہوں نے بولنا بند گیا لوگ ان سے شدید نفرت کرتے ہیں گورنمنٹ کالج کے طلبہ طلبات کی باتیں سنیں موائل فون ریکارڈنگ ڈیوائسز سیکیورٹی سب کچھ ہونے کا بہت اتنا خطرہ کے نوجوانوں کے قریب نہیں جا سکتے خواج عاصف کہہ رہا تھا کہ حالات اتنے ہیں کہ الیکشنگی کمپین ہم نہیں کر سکتے پہلے اس میں پھر مزید بات کروں گا علیاقت علی خان کی برسی بھی ہے بہترمی اور وہ شہید ہوئے تھے تو فاطمہ جنان نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ زندہ رہتے تو پاکستان بہت ترقی کرتا اس کے قاتل سید اکبر کی بیوی آپ کو پتہ ہے اس کو اس کو وہیں پکڑا تھا پھر اسے لوگوں نے وہیں مار دے چار بیٹے اور بیوہ اپٹ آباد میں گھر لوٹ کیا جدید سہولتیں بڑا بیٹا پتہ نہیں ہے اس کے زندہ ہے نہیں امریکہ میں بارالباقی سیٹل ہو گئے انہیں بقاعدہ طور پر حکومت پاکستان کی طرح سے قاتل کو پینشن ملتی رہی قاتل کے بیٹوں کو امریکہ میں کاروبار سیٹ کے دیئے گئے کروڑوں بنائے اور لیاقت علی خان جو نواب تھے ہزاروں اکڑ زرعی زمین ملازم سب کو چھوڑ چھاڑ پاکستان آئے ایک بنیان پھٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور قاتل کے خاندان کو نواز آگیا اور مزہ کی بار جو پولیس والے کیس کر رہے تھے اس کیس کو خراب کر رہے تھے اسے بھی خانے وال میں دس مربع زمین ملی اس کی بھی اولاد بظاہر بظاہر عیش کر رہی ہے جس طرح انگریزوں کی غداری کرنے والے ان کی اولادیں عیش لیکن ہوں گے جہنم کے بدترین درجوں پہ کہیں اور لیاقت علی خان جیسے جہنت کے عالی درجوں پہ ہیں اور بظاہر جو اولاد عیش کر رہی ہے دیکھیں کوئی اگر کوئی جہاں کنگی ڈاکومنٹری بنائیں ان کا حال بھی یقین کرے وہی ہے جو ریمن ڈیویس کے مقتلین نے پیسہ لیا تھا اور آپس میں وہ تو میڈیا میں آگیا نا کیونکہ کیس چالنا تھا آپ سب کو پتا چال گیا لیکن ان کے حالات وہ بھی کسی دن سامنے آئیں گے کہ یہ کس طرح بدقسمت زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ میں آپ کو بتاؤں یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ پتہ نہیں پیسہ لے کے یہ عاشی کرتے ہیں ان کی زندگیاں بڑی تلخ اور بڑی گندی اور بڑی گندی اکثر ہم سوچتے ہیں اس بچارے نے کیا کیا کون سا گناہ جس کی سزا ملے تو وہ ان کے پچھنوں کے یہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہم سب کو معاف کرے پاکستان پر اپنا رحم کرے اگلے ویلوک تک لیں مجھے اجازے اللہ حافظ